اسلام علیکم کیابیٹل ٹی وی سٹوڈیو سے میں ہوں حسام حیدر ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ فرمائیں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے لاہور سے جہاں پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ریپورٹرز کے وقت سے ملاقات تیاری کر رہے ہیں کہ گیارہ جنوری کو عدالت فوری اعتماد کے ووٹ کا کہے تو تیار ہوں عمران خان نے کہا کہ اعتماد کے ووٹ میں اسٹیبلشمنٹ ہمیں نیوٹرل نظر نہیں آ رہی انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے تین لوگ اس حوالے سے بتا چکے ہیں چودری پرویز الہی اور ہم اتحادی ہیں جنرل ریٹائرٹ باجوہ بارے ان کا اپنا ہمارا اپنا موقف ہے چودری پرویز الہی ہمیں ہمارے موقف سے ہٹنے کے لیے نہیں کہہ سکتے عمران خان نے کہا کہ ہماری لڑائے اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بلکہ انصاف کے حصول کے لیے ہے چوروں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اقتدار میں آئے تو فوری بلدیاتی الیکشنز کرائیں گے جنرل ریٹائرٹ باجوہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے اس کے تمام مقدمات ختم ہو گئے لوٹوں کوئی ایکسپائری ڈیٹ ختم ہو چکی چیرمن پی ٹی آئی امران خان نے کہا کہ ملک میں جنگل کا قانون انصاف کی ضرورت امیر کو نہیں غریب کو ہوتی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لاہور سے جہاں پر چیرمن پی ٹی آئی امران خان کے ریپورٹرز کے وقت سے ملاقات تیاری کر رہے ہیں کہ گیارہ جنوری کو عدالت فوری اعتماد کے ووٹ کا کہے تو تیار ہوں اعتماد کے ووٹ میں اسٹیبلشمنٹ ہمیں نیوٹرل نظر نہیں آ رہی امران خان نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے تین لوگ اس حوالے سے بتا چکے ہیں امران خان نے کہا کہ چودری پرویز الہی اور ہم اتحادی ہیں جنرل ریٹائرٹ باجوہ بارے ان کا اپنا ہمارا اپنا موقف ہے چودری پرویز الہی ہمیں ہمارے موقف سے ہٹنے کے لیے نہیں کہہ سکتے ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بلکہ انصاف کے حصول کے لیے ہے چوروں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اقتدار میں آئے تو فوری بلدیاتی الیکشنز کرائیں گے جنرل ریٹائرٹ باجوہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے اس کے تمام مقدمات ختم ہو گئے